بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو رہے وہ کون سی سیٹنگ ہے جو آپ کریں گے تو آپ لوگوں کے ایک تو ٹائم سیو ہوگا ایک آپ لوگوں کا چینل جو ہے وہ گرو کر پائے گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہیں میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کا ایکن پر لازمیں کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں یوٹیوب سیٹنگز کی اب آپ پریشان ہوں گے یار کون سی ایسی سیٹنگ ہے جو ہاں میں نے ابھی تک نہیں کی جی ہاں میرے پاس بہت زیادہ چینل آتے ہیں ریو کے لیے تو جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو بہت زیادہ مسٹیک ہوتی ہیں سب سے پہلی نمبر ون مسٹیک آپ لوگوں نے اپنے چینل کے کی ورڈ نہیں سیٹ کی ہوتے کہ آپ لوگوں کا چینل کس ٹاپک پہ ہیں لوگ ڈسکرپشن میں کچھ لکھ لیتے ہیں کچھ وہ بھی نہیں لکھتے ہیں لیکن یہ چینل کے کی ورڈ کس طرح سیٹ کرنے ہیں یہاں پہ ابھی آپ لوگوں کو سکرین پہ نظر آ جائے گا آپ لوگوں نے کریٹر سٹوڈیو میں جانا ہے اس کے بعد ایڈوانس میں جانا ہے اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے یہ دیکھیں چینل کی ورڈ جس طرح میں نے رکھے ہوئے اسی طرح آپ لوگ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ایک آپشن یہ ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ لوگ کریٹر سٹوڈیو پہ آئیں یہاں پہ چینل پہ کلک کریں اور اس کے بعد یہ نیچے ایڈوانس اور یہاں سے آپ لوگ لگا سکتے ہیں اس کے بعد دوسری سیٹنگ جی ہاں دوسری سیٹنگ بھی اسی کے اندر ہے آپ لوگوں نے اگر غور کیا ہو تو ایڈوانس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک نیچے سیٹنگ نظر آ رہی ہوگی کہ اپیئر می چینل ان ادر چینل کہ آپ لوگوں نے اگر اس کو ڈیسیبل کیا ہوگا تو آپ لوگوں کا چینل دوسرے چینل کے وہ جو ریکمینڈڈ میں ہوتا ہے سائیڈ پہ آ رہے ہوتے ہیں سیبل نہیں رکھنا تاکہ آپ لوگوں کا چینل جو ہے وہ وہاں پہ شو ہو سکے نمبر تھری اپلوڈ ڈیفالٹ سیٹنگ اپلوڈ ڈیفالٹ میں کہا ہے کہ آپ لوگ ایک ٹیمپلیٹ بنا کے اپنا رکھ لیتے ہیں جس میں آپ اپنی ڈسکرپشن اس کے سوشل میڈیا کے لنکس اور اپنی پلی لسٹ جو آپ کی ٹاپ ٹین ویڈیوز ہیں یا ٹاپ فائیو رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ اپلوڈ ڈیفالٹ پہ رکھ دیا اور آپ لوگوں کو ہر ویڈیوز کے اندر جو ہیں وہ آپ لوگوں کو دوبارہ دوبارہ چیزیں ایڈ نہیں کرنے پڑیں گی آپ کا ایک تو ٹائم بہت زیادہ سیو ہوگا اور آپ لوگوں کو پرشانی نہیں ہوگی اس کے بعد یہاں پہ یہ ایک اور سیٹنگ ہے اپلوڈ ڈیفالٹ کے اندر ہی کہ اوپر آپ لوگوں کا جو لیسنس ہوتا ہے یوٹیوب لیسنس یہ آپ لوگوں نے ہمیشہ یوٹیوب سٹینڈر لیسنس رکھنا ہے لوگوں نے کریئیٹیو کامن کیا ہوتا ہے کریئیٹیو کامن جب آپ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی کوئی بھی ویڈیو یوز کر سکتا ہے جی ہاں لیکن وہ آپ لوگ اس پہ کاؤپی ریٹ بھیجیں گے تو آپ لوگوں کو مسئلہ ہوگا کیونکہ آپ لوگوں نے اس کو سی سی کیا ہوگا تو یہ بہت زیادہ لوگوں کے غطی ہوتی ہے اس چیز کو بھی آپ چیک کریں اور اس کو بھی سیٹ کریں اس کے بعد جو اور سیٹنگ ہے ہمارے پاس وہ پھر ایڈوانس آپشن میں ہی یہاں پہ گوگل اینالیٹکس کی آئی ڈی آپ لوگ لازمی ڈالیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو یوٹیوب بھی اینالیٹکس میں بہت زیادہ ڈیٹا مل رہا ہوتا ہے لیکن گوگل اینالیٹکس میں جائیں گے تو آپ لوگوں کو اس سے علاوہ بھی بہت زیادہ ڈیٹا ملے گا جیسے کہ آپ لوگوں کے چینل پہ کون سے ٹائم پہ یوزر زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ کیا سرچ کرتے ہیں کتنا واش کرتے ہیں یہ تمام چیزیں بہت اچھی اچھی چیزیں آپ لوگوں کو وہاں پہ ملیں گی گوگل اینالیٹکس کے اندر یہ بھی آپ لوگ سیٹنگ جو ہے وہ لازمی کر لیں اس کے بعد جو ایک اور سیٹنگ ہے وہ ہے کہ آپ لوگوں نے سبسکرائب کا بٹن یہاں پہ یہ میرا آ رہا ہوگا یہاں پہ آپ لوگوں کی کسی کی تصویر آ رہی ہے کسی کا چینل کا لوگو آ رہا ہے تو یہ آپ لوگوں نے کس طرح سیٹ کرنا یہ بھی آپ لوگ ایڈوانس کے اوپر دیکھیں گے تو یہاں پہ آکے آپ لوگ یہ ایڈ کریں گے تو اس طرح ایڈ کرنا یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگوں نے آنا ہے اور یہاں سے سیمپل اس کو ایڈ کر لینا ہے تو یہ کچھ سیٹنگز تھی ان کو لازمی آپ لوگ کر لیں آپ لوگوں کے چینل کے لیے فائدہ ہے اور آپ لوگ انشاءاللہ جلدی گروہ کریں گے بہت آسانی سے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تھانکس فار واشنگ